بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نسی کی میٹنگ ہوئی اور یہ پاکستان کی تاریخ کی شاید واحد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی نہ کوئی ہائپ ہے نہ کوئی اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے جب عمران خان میٹنگ کرتا تھا تو یاد کی تھی اور سائفر کا معاملہ تھا یا کچھ اور تھا تو پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں دھوم مچی ہوتی تھی آج شباز شریف کی ہوایاں اڑی ہوئیں تھی شباز شریف کا رنگ بلکل اڑا ہوا تھا شدید خوف شباز شریف کے چہرے پر تھا اور اتنا کنفیوز اور اتنا افسٹ آپ نے شباز شریف کو کبھی بھی نہیں دیکھا ایونکہ شباز شریف کی جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بھی کم ہوگی ہے ان کے چہرے پر فیٹ آگئی ہے یعنی موٹا ہوگیا ان کا چہرہ فیس فیٹ جو ان کی آئی ہے وہ اصل میں عمران خان کے دور میں بھی یہ کام ہو گیا تھا عمران خان کے جو آئی بیکس تھے آنکھوں کے نیچے وہ بھی بھرنا شروع ہو گئے تھے انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ جب آپ سرکاری عہدوں پر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جب بندے ہوتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا یا آپ نے کوئی بلنڈر کیا ہوتا ہے یہ صورت حال ہوتی ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا تھا اتصاب ہو باجو اتصاب کرنے نہیں دینا چاہتا تھا شباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں وہ جا نہیں سکتے اب پریشانی کیا ہوئی پریشانی یہ ہوئی کہ وہاں پر اس آرگ ڈار نے بتایا کہ اصل میں دیکھئے جب آرمی چیف ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے چیف ہوتے ہیں وزیر آزم ہوتا ہے سارے لوگ ہوتے ہیں وزیر دفاع تو وہاں پر صورت حال یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ شباز شریف کی جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کیمرہ ہوتا تو آپ سوچیں کیمرہ جب اون ہوتا ہے تو آپ کو الیٹ کیا جاتا ہے تو سوچیں یہ چہرہ اس کا کیمرہ کے وقت یہ صورت حال دی کہ اتنا افسر تھا بلکل اس کو پتہ ہی نہیں تھا لاؤسٹ ہو گیا تھا کہ میں کیا کروں کیا بات کروں تو آپ سوچیں کیمرہ کے باد آف تک کیمرہ کیا صورت حال ہوگی معاملہ یہ ہوا شباز شریف کا کہ وہاں پر اس آرگ ڈار نے بریف کیا اور بتایا کہ اصل میں ایکانومی کی صورت حال کیا ہے ملک کس طرح کتنا ڈیفالٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں سعودی عرب یو ای چائنہ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں حالات کیا ہے یہ اتنی بھیانک صورت حال وہاں پر بتائی گی کہ شباز شریف کے رمٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اصل میں وہاں پر تو آپ کو اداروں کے سامنے بتانا پڑتا ہے انہوں نے وہاں پر بجٹ لینا ہے جنگ لڑنی ہے سارے کام کرنے ہیں ملک کی صورت حال ڈسکس کرنی شاید ہی کوئی ایسی خبر تھی جو پوزیٹیف ہوئی ہو اس میں شباز شریف یا عساق ڈار نے جو بریف کیا ہو وہ ملک کے لیے بہتر ہو اب جو خوفناک وہاں پر حقائق بتائی اسے شباز شریف کے رونکٹے کھڑے ہو گئے آپ کے پاس چھ ارب ڈالر سے بھی کم کے زخائر ہیں آپ نے دو تین مہینے کے بعد آٹھ ارب ڈالر کا قرضہ دینا ہے سعودی ارب یو اے اور چائنہ کی جانب سے جو آپ کو پیسہ رکھوایا گیا ہے انہوں نے کلیرلی آپ کو کہا کہ آپ نے پیسہ استعمال نہیں کرنا یہ آپ کو صرف رکھوایا گیا ہے کہ پیسے کی ویلیو کو آپ دیکھیں اب دیکھیں مثال کے طور پر میزان بینک نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اصل جو صورت حال اس سے پیدا ہوئی ہم نے مارکٹ سے جو پیسہ اٹھانا ہے ڈالر وہ ہمیں دو سو پچپن ساٹھ کے حساب سے پڑھا ہے وہ اس لئے پڑھا ہے کیونکہ سرکار کے پاس ڈالر نہیں ہے تو لوگوں نے جو کریڈٹ کارڈ یہ ڈیبٹ کارڈ میں خرید آ رہی ہے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو یہ ریٹ پڑے گا آپ کو اسی ریٹ کے اندر سارے کا سارا کام کرنا پڑے گا اب یہ جو صورت حال پیدا ہوئی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کریں تو کیا کریں اصل میں کیونکہ اس وقت بینکس بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اوپر مارکٹ کے ریٹ کے مطابق چلنا ہے تو سارے اس وقت اپسٹ ہیں پریشان ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ملکی صورت ہے شباز شریف کی ڈانگیں وہاں پر کام رہی ہیں کہ میں ملک کو کام پر لے کر آگے میرے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ شباز سپیڈ وہاں پر جو بھیانک گفتگو ہوئی ہے اس میں شباز شریف کا دل نہیں کہا رہا تھا کہ وہ الکیون کے آپ اندازہ کیجئے کہ شباز شریف اور یہ باقی تمام لوگ یہ اصل میں تیار بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے ہم یہاں سے نکل جائے عمران خان کو حکومہ نہ ملے دوسرا ان کو جو خبر ملی ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر اب جانتے ہیں کہ جسٹس ارباب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہر صورت بلدیات انتخابت کروانے ہے تو وہاں پر ہماری پٹائی ہوگی تو ہم کابر کھڑے ہوں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ صبح الیکشن ہے پرسو الیکشن ہے کل الیکشن ہے تو اس کو الیکشن ہے کب ہے کسی کو کچھ انداز ہے نہیں اب یہ تو الیکشن کروانے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آرہے لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں اتنے زیادہ بھیانک ہے اکانومی کے کہ شباز شریف اس وقت ان کو جو سلوشن انہوں نے پیش کیا جی کیا سلوشن ہے سلوشن ہی کوئی نہیں ہے یعنی ملک کی اکانومی بالکل تباری یہ میڈیا میں تو آ کر کہتا نا ہم ڈیفالٹ نہیں ہو رہے فلانا نہیں اور میڈیا میں تو آ کر اس آگڑار نے بھی یہ کہہ دیا تھا میں ایک سو نوے ایک سو سیور ڈالر لے کر جاؤں گا اور آج دیکھ لیں دو سو باون ساٹھ پینسٹ ستر مختلف ریٹ ہیں جو اوپر مارکٹ میں بک رہے ہیں انٹر بینک تو بھول جائیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں ڈالر سے انہوں نے کام یہ ہی کیا ہے کہ انہوں نے اوپر مارکٹ میں پیسہ بھیجنا شروع کر دیا ہونڈی یا ڈیفرنٹ چیزوں کے ذریعی زائر سی بات ہے اگر انٹر بینک کا ریٹ دو سو کسی بھی وجہ سے پچیس تیس پینٹیس ہے تو ان کو مل رہا ہے دو سو ساٹھ تو پچیس روپے زیابہ مل رہا ہے تو وہ کیوں بھیجیں گے اب آج سے آج سے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا بیس پیسد کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے کر دیا اب سارے اگر کرنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ اصل میں سارے اس وقت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں پر دیکھیں پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی صورتحال ڈے بائے ڈے خراب ہوتی جاری ہے ان سے یہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی لوگ سارا ایک سارا پیسہ بینکوں سے واپس انہیں نکالنا شروع کر دیئے آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اب شباز شریف اصل میں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ وزیراعظم کی کرسی پر انہوں نے ہمیں تو زبردستی بٹھایا تھا ہم تو چاہ نہیں رہے تھے شباز شریف کا اصل میں دل بہت زیادہ تھا وہ ڈگگی میں بیٹھ کر ملاقات کرنے گیٹ ٹیمبر چار پر تو بڑی پہلے سے زیادہ تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کی ضرورتی حال یہ ہو جائے اس لئے اس نے بات میں نواز شریف کو کہا آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف و مریم منظر عام سے کئی بھی ہو گئے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی یعنی اصل میں حالات ملک کے اس جانب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا دنیا نیو یئر انجوئے کر رہی ہے آپ کے ملک کا وزیراعظم اس کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں کہ میٹ صبح ڈیفالٹ ہوا پرسوں ہوا ترسوں ہوا اور آپ جو مرضی کر لیں امریکہ نے اگر آپ کو پیسے بھی دینے ہیں کسی وجہ سے تو وہ اس نے فری میں نہیں دینے ہیں اس نے آپ کو افغانستان کی جنگ میں گدوانا ہے اور یہ مقبول جان کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے آپ کا ملک بلکل ڈیفالٹ کر رہا ہے کیونکہ حالات خراب ہیں اور اس وجہ سے امریکہ اب آپ کو ٹیکنکلی ٹیکنو کریٹ سٹ اپ کے اندر لے کر آ رہا ہے اور پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کر کے سیاسی شہید بننا چاہتی وہ تو چاہتے ہی تھی ہم بتا سکیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ تو صرف امران خان ہے جو لڑا بھائی اگر امران خان نہ ہوتا دوزار بائیس میں تو آپ کو پتا چلتا اور کبھی زنگی کے اندر چہروں سے ان کے نگاہب ادھر تھا پتا چلتا کہ پاکستان کے اصل مسائل خراب کرنے والے لوگ کون ہیں اور اصل میں حکومتیں کون چلاتے اور کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ معاملہ اس وقت بالکل خراب ہو چکا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ نہ سعودی عرب مدد کر رہے ہیں آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے اس میں اب کوئی دو رائے باقی رہ نہیں گئی اب آپ کو پوری طرح بربادی اپنی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سارے اس وقت اپسٹ بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں تو کس جگہ جائیں اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کو یہاں سے اب بچا کر لے کر آنا آپ یہ سمجھ لے کوئی موجزہ ہی ہوگا کہ آپ بچ پائیں گے ادروائس آپ کا ملک اس ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے نکل دا ہوا نظر کیا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اینسی کی میٹنگ میں جب انہوں نے سچ بتایا تو وہاں پر صورتحال واضح ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا انٹل کے کوئی ہماری مدد کرے آئیے میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے زیادہ ٹیکس لینا ہے لوگوں کے پاس بائنگ باور نہیں ہے وہ ٹیکس کہاں سے دے کاروبار چل نہیں رہا تو ٹیکس لگائیں گے تو لوگ اب ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ اصل جو صورتحال ہے شباز شیف کی ٹانگیں کامپنین کی اور پریشانی کی کیوں اینسی کی میٹنگ کے اندر وہاں پر وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا اگلے کچھ عرصے کے اندر ان کے چارٹر تیارے ویسے ہی تیارے جوزے ان کو موقع ملے گا یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں